اگر رمضان کا ابتداء ایک ملک میں ہو اور آخر دوسرے ملک میں تو ایسے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیسے روزے رکھے گا؟ مثلاً ایک آدمی پاکستان میں ہے اور اس نے پاکستان میں روزے رکھنا شروع کی اور درمیان میں چلا گیا مکہ تو وہاں کیسے روزے رکھے گا؟ اور عید آئی تو عید کیسے منائے گا؟ تو جس ملک میں ہوگا اسی ملک کے حساب سے عید بھی منائے گا اور روزے بھی اسے اعتبار سے رکھی گا اب اگر ایک شخص نے مکہ میں عید کر لی اور یہ شخص پاکستان میں ہوتا تو اس پر اس کے تیس روزے ہوتی ہے لہٰذا اسے چاہیے کہ ایک روزہ رکھ لے اور اگر مکہ سے پاکستان آیا اور تیس روزے پوری کر کے آیا تو اب اس پر اکتیسوہ روزہ رکھنا یہ لازم نہیں ہے چاہے رکھے چاہے نہ رکھے لیکن روزہ رکھنا ابزل ہے اگرچہ یہ روزہ نفلی ہو جائے گا یہ روزہ نفلی ہو جائے گا لیکن ابزل ہے اور اگر نہ رکھے تو روزہ داروں کے سامنے کانا پینا یہ اس کے لئے جائز نہ ہوگا سمجھ میں آئے بات موسیقا 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 موسیقا